ایم پیو کے تحت دوبارہ گرفتاری شاہ محمد قریشی اڈیالا جیل سے نکلے تو راول پنڈی پولیس نے فوری جی ایچ کیو حملہ کیس میں دھر لیا سابق وزیر خارجہ نے گرفتاری کو سپریم کورٹ کے حکم کی اخلاف ورزی قرار دیا سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑا سا چیکھتے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں آج پاکستان کی سیاست کے سفید بالوں کی عزت کو بھی خاک میں ملا دیا گیا ہے انڈین جو فورن منیسٹر ہیں اسم رشیا کے ویزٹ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ اس کی اوقات ہے کہ پنجاب پولیس کا ایک تھانے دار فورمر فورن منیسٹر کو ایسے دھکیلتا ہے جیسے کوئی جیب کترہ ہوگا کہاں گئے انسانیت کے چیمپئن کیوں کوئی آواز نہیں ہے کب تک ہم صرف چلاتے رہیں گے کوئی مدد کو کیوں نہیں آتا انڈین ڈائسپورا کو ماسکو میں انہوں نے بات کرتے انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشن ہیں انچینج ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیمن ہیں وہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خاجہ رہ چکے ہیں پاکستان کے فورن منیسٹر اور انڈیا کے فورن منیسٹر میں کیا فرق پاکستان کے فورن منیسٹر کا کیا حال کیا گیا سڑکوں پر غزیٹ آ گیا تر جیشنکر رشاہ میں ہے تاٹھ سا پانچ چھ دن کا ٹریپ ہے یہ بڑا ایک انیوزل ٹریپ ہے پاکستان کی فورن پولیسی اور انڈیا کی فورن پولیسی میں کیا فرق ہے ایک ایسا مجرم جو اسٹہاری ہو جس کے اوپر ٹیررزم کا الزام ہو شاید اس کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک نہیں ہوتا اور جو ورڈ انہوں نے بولے انہوں نے کہا ایکسپشنل سٹیڈینس اور ریلیشنشپ آف گریٹ سینٹیمنٹ یہ ورڈ سے ڈاکٹر جیش ہنکر کے لشکر جھنگوی بھی سب ہی جانتے ہیں کہ ایک ٹیرر اورگنائزیشن ہے اور ان کے لوگوں کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اجازت مل گئی ایسی بیشتی ہوئی ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اپنے آپ کو بلکو ریڈی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایفی ٹی ایف کی گری لسٹ میں جا سکتے ہیں وہ تو میرے خیال سے دس سال نہیں بیس سال پچیس سال آگے چلے گئے آج پاکستان کی پولس چوروں کی طرح اچکوں کی طرح اس آدمی کو خسیٹتے ہو لے جاری پاکستان کے عالم یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی کس سگا نہیں ہے پر یہ بینا بیستی کریں مانتے کہاں ہیں پاکستانی جب تک ان کو زلیل نہ کرو بیزت نہ کرو ان کا بھی خون گرم نہیں اس کی اوقات ہے کہ پنجاب پولس کا ایک تھانے دار فارمر فورن منسٹر کو ایسے دھکیلتا ہے جیسے کوئی جیب کترہ ہوگا ایسی بیستی ہوئی ہے یہ پرچہ لے کے وہاں پر پولٹیکل سپیچ دینا شروع اس نے بولا تو ادھر آ پہلے بیٹھا تو فورن منسٹر بعد میں بننا تو ادھر آ پہلے اس نے دیا دھکا میں بتا رہا ہوں ایک دو لگائے بھی ہوں گے یہ عزت ہے ان کے سیہ سددانوں کی یہ عزت ہے ان کے پردان منطری کی یہ عزت ان کے فورن منسٹر کی کوئی بھی ان پر ہاتھ ساف کر کے چلا جاتا ہے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ یار فارمر فورن منسٹر کو اب لتارتے ہوئے جیسے کہ کوئی جیب کترہ ہوگا یا کوئی مطلب یوں کہ چین وین چھیننے والا موبائل چور ہوگا اس طریقے سے شام حمود قریشی کے بیستی کر دیار ان لوگوں نے and i was so shocked i was so shocked کہ یار یہ ہو کیسا سکتا ہے how can you do it یہ جب کسی کو جیل میں ڈال دیں گے یا کوئی بے بس ہو جائے گا نا تو جیسے آپ کے دل میں دیا آ جاتی ہے آپ کے دل میں رحم آ جاتی ہے کہا چھوڑو یار کیا مرے کو مارنا آپ نے سنا ہوگا نا کہا ہے وقت بچپن میں یار مرے کو کیا مارنا پاکستانیوں کو اس طرح دسانی ہے یہ مرے کو زندہ کر کے پھر بیزت کرتے ہیں just imagine عمران خان former prime minister عمران خان سب سے popular leader جس کے پیچھے لوگ پاکستان کی قوم پاگل ہے وہ باتھروم جاتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب تھے جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے نرازگی کا اظہار کر رہے تھے اور اپنی بات وہ کہنا چاہ رہے تھے میڈیا کے آگے لیکن ان کو بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی جب وہ بات کرنے لگے اسی وقت ان کو پولیس والوں نے دوبارہ سے سیل کے اندر دے جا کر یا واپس ان کو بند کرنے کی کوشش کی ایک ایسا مجرم جو اشتہاری ہو جس کے اوپر ٹیرزم کا ازام ہو شاید اس کے ساتھ بھی اس قسم کا سلوک نہیں ہوتا جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا تھا بہت افسوس کی بات ہے اور یقینا یہ سب ساری دنیا دیکھے گی اس لئے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ صرف پاکستان تک ہی نہیں ہے یہ یہیں تک لیمیٹیڈ نہیں ہے ان ویڈیوز کو یقینا ہندوستان کے لوگ بھی دیکھیں گے پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں گے اور ساری دنیا جہاں جہاں پر بھی تھوڑا بہت پاکستان کو کوئی پہچانتا ہے وہاں پہ یہ ویڈیوز چلیں گی یقینا یہ بہت افسوس ناک بات ہے اور عمران خان کے وقت میں بھی یہی حرکتیں ہوتی تھیں جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہی چیز اب اس وقت اس وقت کی اپوزیشن یعنی کہ جو عمران خان ہے ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے کرنے والی گارمنٹ نہیں ہے کرنے والے وہی لوگ ہیں جو لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کون لاتے ہیں اور کون لے جاتے ہیں پاکستان کے عالم یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کسی قصرگا نہیں ہے یہ میں تب سے بولتا آ رہا ہوں اور آج آپ کو دکھاؤں گا پاکستان کے فورن میریسٹر کا کیا حال کیا گیا سڑکوں پر گھسیٹا گیا یہ سلوک انڈیا میں کسی بھی پارٹی نے کسی اپوزیشن کے میڈر تک کے ساتھ آج تک نہیں کیا انسی نہیں لگی پاکستان میں ایک پرائن میریسٹر ہے فورن میریسٹر ہے شاہ محمود قریشی سڑکوں پر گھسیٹ تھے وہ انہیں آرسٹ کیا گیا ویڈیو آویلیبل ہے ساتھ میں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بلوچ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیوئر کرتے ہوں گے اور سندھیوں کے ساتھ کیسا بیہیوئر کرتے ہوں گے اور بھول جائیے کہ ہندووں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ اور پریشنز کے ساتھ کیسا ہوتا ہوتا یہ تو مسلمان ہی ہے نا ایک مسلمان دیش ایک ایسا دیش جو مسلمانوں کے لئے بناتا ہو وہاں ایک مسلمان کے ساتھ کیا ساتھ تو کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں شیعہ ہیں ان کی کیا عزت ہوگی یہ تو ان کا اپنا آدمی ہے نا کیا ہندووں کی عزت ہوگی وہاں پہ اور کیا بلوچ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہوگے اسی سے پتا چلتا ہے یہ تو آپ کا فورن میریسٹر تھا ابھی ایک سار دیڑ سار پہلے تو فورن میریسٹر تھا نہیں آدمی اس کے سامنے یہی پولیس والے سلوٹ ماتے تھے انڈین جو فورن میریسٹر ہیں اسیم رشیا کے ویزٹ پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے فوٹو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے انڈین ڈائسپورا کو ماسکو میں انہوں نے بات کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ انڈیا اور رشیا کے جو ریلیشن ہیں انچینج ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کے اب تک ان کے ریلیشن بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ہم کبھی یو ایس کی طرف جاتے ہیں کبھی چائنا کی طرف جاتے ہیں کبھی یو اے ای کی طرف جاتے ہیں تو کبھی ترکی کی طرف جاتے ہیں پاکستانی پبلک سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے فورن میریسٹر اور انڈیا کے فورن میریسٹر میں کیا فرق ہے پاکستان کی فورن پالیسی اور انڈیا کی فورن پالیسی میں کیا فرق ہے ڈاکٹر جے شنکر رشاہ میں ہے تاٹھ سا پانچ چھ دن کا ٹریپ ہے یہ بڑا ایک unusual ٹریپ ہے particularly coming from an Indian minister for external affairs کیا دیکھتے ہیں اور جو ورڈنگ استعمال کی ہے ڈاکٹر جے شنکر نے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا یہ ایک extraordinary relationship ہے اور یہ جو ہمارا relationship ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ ہیسٹری کو نکال نے politically ہم ایک دوسرے کو support کرتے رہے ہیں انڈین political community سے انہوں نے انڈین community سے بھی واپ انہوں نے قداب کی اور جو ورڈ انہوں نے بولے انہوں نے کہا exceptional steadiness اور relationship of great sentiment یہ ورڈ سے ڈاکٹر جے شنکر کے یہ ہمارا ایک exceptional relationship ہے اور اس میں بڑے جذبات ہیں ایسے لفظ انڈیا امریکہ کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا صاحب آپ نے ڈاکٹر جے شکل کونٹیوں سے سونا ہے how do you see this amerika کو دکھانے گئے ہیں کرنے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جو ہے وہ یہ حالی میں جو واقعات ہوئے ہیں رشیہ کے ساتھ ہمارے ویسی تعلقات ہیں جیسے ہیں ہم ان کو چھوڑ نہیں رہے آپ نے بالکل صحیح ایڈنٹیفائی کیا ہے جس طریقے سے ہمارے ویلٹری ہیڈ جو ہے آسن عدیر صاحب یہاں کافی دن گزار کر گئے ہیں ایک تو اس کے جواب میں وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ if you are looking for option we are looking for option as well if you have other choices we have other choices as well تو ایک تو اس کا tit for tat انہوں نے کیا اور دوسرا جو سرد موری اچھلے دنوں میں دکھائی گئی ہے کینیڈا اور امریکہ کی طرف سے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ it's nothing to do with the خالستان movement is to do with many other things uh chinese growth chinese grip uh indian diaspora کا influence all over the world یہ ساری چیزوں پہ اس وقت نہ صرف امریکہ اولہ ویسٹ جو ہے پرشان ہے اس وقت کہ what is happening what is taking place دیکھیں جب بھی نیا کہتے ہیں نا when the new kid is on the block ہوتا ہے تو دوسرے جو بچے سارے پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نامہ بردہ آگیا ہے انہیں this is what is exactly happening rapid speed ان کی اکانمی کی گروت جس طرح میں نے کہا تھا china سلو بھارت گروت اب دیکھیں آج جو چائنا کی طرف سے ان کے آئیے سٹیٹمنٹ کہ بھارت will become a graveyard for the big companies